اس وقت جس شاعر سے میں آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں وہ اسی طرح مختلف پہلوں پر گفتگو کرنے کا اور شاعری کرنے کا فن اور ہنر جانتا ہے کسی شاعر کا مجھ کو ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ وہ خود نمائی پہ کتنا یقین رکھتا ہے وہ خود نمائی پہ کتنا یقین رکھتا ہے کٹے ہیں ہاتھ مگر آستین رکھتا ہے آئیے شائدی کے جادوی لہجے سے ملاقات کرتے ہیں اس خوبصورت فہرست کو سجانے میں جس شاعر کا بہت اہم کردار ہے اسے اس وقت میں دعوت کلام دے رہا ہوں میرے مراد شیموگا کی سرزمین سے تشریف لانے والے اس مہمان شاعر سے ہیں جسے آپ بارہا آپ کی زمین پر سنتے ہیں میرے مراد جناب رحمت اللہ رحمت سے ہے پرزور تعلیم استقبال کریں السلام علیکم ورحمت اللہ صدر مشاعرہ سے اجازت چاہتے ہوئے ہم آئیشہ کے ایک قول سے میرے شہر سفر کا آغاز کرتا ہوں چار مصرے دیکھئے گا کہ تقریم دو جہاں کا انوان ہے محمد کیا بات ہے تقریم دو جہاں کا انوان ہے محمد کیا بات ہے تقریم دو جہاں کا انوان ہے محمد انسانیت پہ رب کا احسان ہے محمد دیدارِ مصطفیٰ کی جس کو بھی ہو تمنا دیدارِ دیدارِ مصطفیٰ کی جس کو بھی ہو تمنا قرآن دیکھ لیجئے قرآن ہے آہا سبحان اللہ دیدارِ مصطفیٰ کی جس کو بھی ہو تمنا قرآن دیکھ لیجئے قرآن ہے محمد سورہ ماؤن پہ میں نے چار مصرے کہنے کی کوشش کی ہے دیکھئے کہ پورے سورے کو سامنے رکھئے اور چار مصرے کے یتیموں کو جو دھکا دے وہ مکاری نہیں چلتی کیا بات ہے یتیموں کو جو دھکا دے وہ مکاری نہیں چلتی جو روکے روٹی مفلس کی وہ زرداری نہیں چلتی آہا یتیموں کو جو دھکا دے وہ مکاری نہیں چلتی جو روکے روٹی مفلس کی وہ زرداری نہیں چلتی نمازوں میں تری اب تو تباہی ہی تباہی ہے عبادت کے پسے پردار ریاکاری نہیں چلتی سورہ جمعہ کی چھٹویں آیت قُلْ يَا يَا الَّذِينَ حَادُوا اِنجَعَنْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاهُ لِلَّهِ پورے سورت پسامنے رکھئے سورہ آیت کو سامنے رکھئے دعویٰ ہے محبت کا ملنے کو نہ من چاہے کیا بات ہے دعویٰ ہے محبت کا ملنے کو نہ من چاہے پروانا کہے خود کو جلنے سے بھی کتر آئے کیا بات ہے دعویٰ ہے محبت کا دعویٰ ہے محبت کا ملنے کو نہ من چاہے پروانا کہے خود کو جلنے سے بھی کترائے ہے موت وہ دروازہ محبوب سے ملنے کا ہے موت وہ دروازہ محبوب سے ملنے کا مومن تو اگر ہے تو مرنے سے کیوں گھبرائے مومن تو اگر ہے تو مرنے سے کیوں گھبرائے چار مصرے ماں کے تعلق سے سمات کیجئے گا کہ خوشی سے ماں میری جب بھی جو کھل کر مسکراتی ہے کیا بات ہے خوشی سے ماں میری جب بھی جو کھل کر مسکراتی ہے مجھے جنت کے پھولوں کی دبی خوشبو سے آتی ہے کیا بات ہے خوشی سے خوشی سے ماں میری جب بھی جو کھل کر مسکراتی ہے مجھے جنت کے پھولوں کی دبی خوشبو سے آتی ہے اسے جھڑکی تو کوسوں دور میں افتق نہیں کہتا کہیں وہ روٹ جائے تو خدایی روٹ جاتی ہے کہیں وہ روٹ جائے تو خدایی روٹ جاتی ہے بہت خوب بہت خوب ایک ایک پل مجھے صدیوں کا سفر لگتا ہے ایک ایک پل مجھے صدیوں کا سفر لگتا ہے مجھ سے اکتایا ہوا سارا ہی گھر لگتا ہے شیر سماعت کیجئے گا کہ ایک ایک پل ایک ایک پل مجھے صدیوں کا سفر لگتا ہے مجھ سے اکتایا ہوا سارا ہی گھر لگتا ہے اے زیفی اے زیفی ابتا اے زیفی ابتا خوار کرے گی کتنا اے زعیفی یہ بتا خوار کرے گی کتنا اب تو بچوں سے بنا بات بھی ڈھر لگتا ہے کیا بات ہے اب تو بچوں سے بنا بات بھی ڈھر لگتا ہے غزل کے چند اشار اس کے بعد ایک نظم کہ غزل کا مطلعہ دیکھئے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے ملنے والا نہیں میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے ملنے والا نہیں میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے ملنے والا نہیں ملے بغیر مگر میں بھی جانے والا نہیں آہا واہ 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 کیا تیور ہے بھائی میں جانتا ہوں واہ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے ملنے والا نہیں ملے بغیر مگر میں بھی جانے والا نہیں اکڑ ہے تجھ میں تو کیا کم آنا ہے مجھ میں بھی اکڑ ہے تجھ میں تو کیا کم آنا ہے مجھ میں بھی تو روٹ جائے تو میں بھی منانے والا نہیں کیا بات ہے اکڑ ہے تجھ میں تو کیا کمانا ہے مجھ میں بھی تو روٹ جائے تو میں بھی منانے والا نہیں تیرے خطوط سے کوفے کی بو چھلکتی ہے تیرے خطوط سے تیرے خطوط سے کوفے کی بو چھلکتی ہے بغیر جانچے بغیر جانچے ہی میں تو نکلنے والا نہیں یہ دیکھے گا کہ تو کیا سمجھتا ہے بولی لگانے والے سن زمیر بیچ کے روٹی کمانے والا نہیں کیا بات ہے واہ واہ بہت خوب بہت خوب تو کیا سمجھتا ہے تو کیا سمجھتا ہے بولی لگانے والے سن زمیر بیچ کے روٹی کمانے والا نہیں کسی کے حصے کی شہرت کی بات کرتا ہے ہاں کسی کے حصے کی کسی کے حصے کی شہرت کی بات کرتا ہے کسی کے نام کا لقمہ اٹھانے والا نہیں واہ غزل کا آخری شیر کہ وہ میرے نام کا کاجل لگائے رکھتی ہے ہاں وہ میرے نام کا کاجل لگائے رکھتی ہے وہ میرے نام کا وہ میرے نام کا کاجل لگائے رکھتی ہے وہ میرے نام کا کاجل لگائے رکھتی ہے اسے رولا کہ میں خود کو گرانے والا نہیں واہ پھر سے پڑھیں یہ شیر ٹرین داب دے کر چلی گئی ان تک شیر پہنچے نہیں سکا وہ میرے نام کا وہ میرے نام کا قادل لگائے رکھتی ہے وہ میرے نام کا قادل لگائے رکھتی ہے اسے رولا کہ میں خود کو گرانے والا نہیں کیا باہ ایک نظم کے قیس کی داستہ ہوں میں فرہاد ہوں غزل کا عنوان ہے میں آزاد ہوں قیس کی داستہ ہوں میں فرہاد ہوں غمزدوں آہزادوں کی فریاد ہوں قیس کی داستہ ہوں میں فرہاد ہوں غمزدوں آہزادوں کی فریاد ہوں یعنی خوشیوں کی گویا میں ازداد ہوں یعنی خوشیوں کی گویا میں ازداد ہوں کل بھی ناشاد تھا اب بھی ناشاد ہوں پھر بھی کہنا پڑے گا میں آزاد ہوں تیرگی چاہتی ہے بجے آفتاب روشنی کے وہ مٹ جائیں سارے نساب تیرگی چاہتی ہے بجے آفتاب روشنی کے وہ مٹ جائیں سارے نساب رات اتنی ہو گہری کہ مر جائیں خواب ظلمتوں کے سفن کی میں روداد ہوں پھر بھی کہنا پڑے گا میں آزاد ہوں نہ ہی حالات بدلے نہ تصویر ہی نہ ہی حالات بدلے نہ تصویر ہی ملک بدلہ نہ بدلی ہے تقدیر ہی کچھ ہے بدلی تو بس میری زنجیر ہی کل بھی برباد تھا اب بھی برباد ہوں پھر بھی کہنا پڑے گا میں آزاد ہوں مجھ کو بڑھنے سے ہر دم ہی روکا گیا مجھ کو بڑھنے سے ہر دم ہی روکا گیا مجھ کو ہر یک قدم پر ہی ٹوکا گیا مجھ کو مشکوک نظروں سے دیکھا گیا مجھ کو مشکوک نظروں سے دیکھا گیا جبکہ میں اس وطن کی تو بنیاد ہوں پھر بھی کہنا پڑے گا میں آزاد ہوں ساری زلط و خاری میرے نام ہے ساری زلط و خاری میرے نام ہے ہر طرف نام میرا ہی بدنام ہے میں ہوں غدار یہ مجھ پہ الزام ہے سارے فتنوں کی جیسے میں ایجاد ہوں پھر بھی کہنا پڑے گا میں آزاد ہوں جن بزرگوں نے خوندے کے کی روشنی جن بزرگوں نے خوندے کے کی روشنی جان دے کر عطا کی تمہیں زندگی جن بزرگوں نے خوندے کے کی روشنی جان دے کر عطا کی تمہیں زندگی جن کے دم سے چھٹی تھی یہاں تیرگی ان شہیدوں کی ہی تو میں اولاد ہوں پھر بھی کہنا پڑے گا میں آزاد ہوں نظم کا آخری بند کہ میرے نغموں سے حیبت میں اغیار تھے میرے نغموں سے حیبت میں اغیار تھے میرے نعرے تو دشمن پہ یلغار تھے میرے نغموں سے حیبت میں اغیار تھے میرے نعرے تو دشمن پہ یلغار تھے میرے خدبے تو گویا کے تلوار تھے میرے خدبے تو گویا کے تلوار تھے میں ہوں اردو کسے آج میں یاد ہوں پھر بھی کہنا پڑے گا میں آزاد ہوں یا باتا